ایک بات آپ کو کہوں گا اس کو بھی دھیان سسو کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کریں وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کریں اس سے کیا ہوگا خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا دو گروپ ہیں ایک گروپ کہتا ہے جائز ایک گروپ کہتا ہے نا جائز جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے نہ فرض کہتا ہے نہ واجب کہتا ہے نہ سنت کہتا ہے نہیں کہتا نا جو جائز ثابت بھی کرنے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا فرض نہیں کہہ سکے گا واجب نہیں کہہ سکے گا لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور آپ کو بتاؤں خاص طور پر سادات کی خدمت وہ جو مالدار نہیں ہیں مستحیق ہیں یہ نہیں کہتا غریب ہیں میرے اندر اتنی حمد نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں گا لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا دو تین باتیں سننے بات ختم کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے حج کا ارادت اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ تیہ کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے پوری تیاری ہو گئی ارادہ بن گئے حج کو جانا عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تو تھوڑا پریشان حالیں حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے سید ہے میں ان کے نانا کیاں جاؤں میں حج کے لئے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں تو انہوں نے کیا کیا اس سال حج نہیں کریں گے انشاءاللہ اندہ پھر کبھی دیکھیں گے حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا اور اس کے بعد آسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے جب حج سے کافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے اسی فکر میں تھے آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندائی کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لئے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یادہ اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہمشکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا سواب تجھے ملتا رہے اس لیے اللہ اس لیے اس لیے خورافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحیق ہے ان کے لئے خرچ کرو ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی آٹو چلا رہا ہے کوئی چائے بیچ رہا ہے ان کے بچوں کی سکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لئے ان کی بچیوں کی شادی کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف گوھر ترجیحات کی طرف گوھر کیجئے جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں آئیے اس حدیث کو بھی سنیں کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو حاشم پر احسان کیا ان کی خدمت کی ان کی مدد کی آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی مدد کی نصرت کی حمایت کی محبت کی آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے لازم ہے کہ اس کا سلاح میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے سنیوں دوڑوں اور سعداد کی خدمت کر لو اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے اہلا گنوان ہے لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں گویا کہ اور لوگ حضور کو ٹھونے گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو سلح عطا فرما رہے ہوگی لکا کا شرف عطا فرما رہے ہوگی اس لیے میری گزارش ہے ہم نے اپنے پیسوں کو روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر بیدعات پر کیا خرافات ہے کیا بیدعات ہیں اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بیدعات سے بچنا ہے اور کونسی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بیدعات کہہ دیتے ہیں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کونسی بیدعات ہے میرے امام لکھتے ہیں وہ بھی کا دلیل دی فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتا تو امامِ علی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلانے جائے تو پھر اس کا صلح کیا ہوگا یہ ساری چیزیں کرتے رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے